جمہ کشمیر کی سرکار نے تین کرمچاریوں کو ٹرمنیٹ کر دیا ہے یعنی سرکاری ملازمت سے ان تینوں کو برخواست کر دیا گیا ہے ان میں کشمیر یونیورسٹی کے پیارو فہیم اسلم ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے آفیسر مروت حسین مید اور پولیس میں کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہے ارشد احمد ٹھوکر ان تینوں کو سرکاری ملازمت سے باہر نکال دیا گیا ہے اور ان پر آروپ یہ ہے کہ یہ پاکستانی آتنکی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور آتنکیوں کو لوجسٹک سپورٹ دیا کرتے تھے آتنکیوں کی جو وچاردھارہ ہے اسے پرموٹ کرنے کا کام کرتے تھے آتنکواد کے لیے پیسے جھٹانے کا کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو الگاواد کا اجنڈا ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کا کام کر رہے تھے یہ آروپ ان پر لگے ہیں ظاہر سی بات ہے ان آروپوں یہ آروپ بڑے گمبیر آروپ ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ کشمیر یونیورسٹی کے پی آروپ فہیم اسلم کی سوتروں کے حوالے سے جو خبر آئی ہے سرکار نے جو معاملہ بنایا ہے اس معاملے میں سرکار یہ بتا رہی ہے کہ فہیم اسلم پی آروپ کے طور پر کشمیر یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے اور ان کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک الگاوادی وچاردھارہ کے ویکتی ہیں صرف اور صرف وہ الگاوادی وچاردھارہ کے ویکتی نہیں ہے بلکہ الگاوادی وچاردھارہ کو مانتے ہیں انڈورس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آتنکیوں کی کی پروپاگینڈسٹ ہیں اور آتنکی سنگٹنوں کے بھی کشمیر گھاٹی میں جو سوتر اس معاملے میں پرتال کر رہے ہیں ان کے مطابق فہیم اسلم کو کشمیر یونیورسٹی میں اگست دو ہزار آٹھ میں ایک آتنکی سمرتھک کنگپنڈ نے کونٹریکچول ایمپلائی کے طور پر ملازم کروایا اور اس کے بعد اسے کنفرم کیا گیا اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی نے اسے میڈیا ریپورٹر بنایا سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں جو پرتال میں نکل کر آیا ہے وہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جو الگاو واد اور آتنک واد کا کیمپین ہے وہ کیمپین اسی طریقے سے چلتا رہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں پرتال آگے بھی بڑھے گی اور جو وقتی اس معاملے میں کنگپن ہے یعنی جس وقتی نے فہیم اسلم کو کشمیر یونیورسٹی کا ملازم بنایا اس وقتی کو لے کر بھی پرتال کی جائے گی اور یہ بھی اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ یہ وقتی الگاو وادی نیتا آتنکیر شویر شاہ کے بڑا قریبی تھا اور اس کے بعد جو سیڈ منی اسے پاکستان کی ایس ای سے ملا اس سیڈ منی سے اس آدمی نے اپنا ایک لیجٹی میٹ بزنس جو ہے گھاٹی میں کھڑا کیا یہی آدمی ہے فہیم اسلم کے پیچھے سوطروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے یہ بھی کہا گیا کہ فہیم اسلم کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی اس میں کوئی پبلک ایڈوٹیزمنٹ نہیں ہوا کوئی انٹرویو نہیں ہوا کوئی پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوئی تینوں پروسیس کے بغیر سرکاری ملازمت مل گئی اور جو سمیدھانک ضرورتیں ہیں ان سمیدھانک ضرورتوں کو پرے رکھتے ہوئے جو ایکول آپرچنٹی تمام لوگوں کو دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی بلکہ فہیم اسلم کو ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا اور اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا کوئی پولیس سی ایڈی کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی بلکہ اسے سیدھا سوتری یہ بتاتے ہیں کہ سیدھا اسے بیک ڈور سے کشمیر یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی یہ بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فہیم اسلم جو ہیں وہ گریٹر کشمیر میں رائٹ اپس لکھا کرتے تھے اور سوشل میڈیا پوسٹ بھی لکھا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے پوسٹ ڈلیٹ کیے جس میں انہوں نے جمہ کشمیر کا بھارت سے ویبھاجن ہو اس کے لیے کیمپینگ کیا اور پاکستان کے ساتھ جمہ کشمیر کو ملا دیا جائے اس کے لیے انہوں نے کیمپینگ کیا آرٹیکل تری سیونٹی کی ایبروکیشن کے بعد لیکن پڑتال کے دوران یہ تمام پوسٹ ریٹریو کر لیے گئے ہیں اور ان پوسٹ میں کیا کچھ ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ساجہ کریں گے ایک پوسٹ اس سوتروں کے مطابق ایک پوسٹ کے مطابق فہیم اسلم نے 23 مائی 2020 کو ایک پوسٹ لکھا اس میں انہوں نے لکھا nothing can ever change one reality کشمیرمیں always observe اید with پاکستان always that's for پاکستان not کشمیریز we will go with پاکستان let پاکستان decide who they want to go with چودری صاحب اور مفتی صاحب کوئی بھی چیز اس سچائی کو بدل نہیں سکتی کشمیر اید ہمیشہ پاکستان کے ساتھ منائے گا یہ پاکستان کے لیے ہے کشمیریوں کے لیے نہیں ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے پاکستان کو طے کرنے دیجئے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چودری صاحب یا مفتی صاحب ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ فہیم اسلم نے لکھا فہیم اسلم کو لے کر ایک اور پوسٹ چار اگل دوہزار پندرہ کون نے لکھا سوشل میڈیا کے اوپر اور انہوں نے اس پوسٹ میں کیا لکھا اپٹا اپٹاپ on the grave of my cousin from اسلام آباد read انتناگ یعنی آپ جانتے ہیں کہ انتناگ نام ہے لیکن اسلام آباد پرچلت کیا گیا پسلے تیس سال میں who was martyred by indian occupational forces on 27th October 1990 he was 20 years he was 20 years then please read the lines once and pray for his soul may his soul rest in peace آمین آمین یہ بیسیکلی انہوں نے چار اگل دوہزار پندرہ کو پوسٹ لکھا اس کے باوجود فہیم اسلم کو لے کر یہ بھی بتایا جا رہا ہے پرتال میں یہ بھی نکل کر آیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے ہیں جہاں پر انہوں نے آتنکواد اور الگاواد جو گھاٹی میں ہے اس کو پروپوگیٹ کیا پرموٹ کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک ایک اور term coin کی گئی ہے کہ narrative terrorist تھے یعنی یہ آتنکیوں کیوں کا سمرتن اپنے کلم کے ذریعے کرتے تھے ان کے اوپر آروپ یہ بھی ہے کہ جہاں وہ ایک طرف تنخواہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے لے رہے تھے دوسری طرف سے وہ سیلڈی ایک اخبار کے دفتر سے دوہزار آٹھ سے لے رہے تھے جو ستنوں کے گئے حوالے سے خبر ملی ہے انہیں پبلک سرونٹ کے طور پر سیلڈی کیش میں ملتی تھی انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لیا تھا کشمیر انیورسٹی سے ایک اخبار میں کام کرنے کے لیے ریکارڈ سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک اخبار کے پرمنٹ سٹافر تھے وہاں رپورٹس فائل کر رہے تھے اور سب ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے یہ سبھی لوگ جانتے تھے جو لوگ پریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستنوں نے یہ بھی بتایا رپورٹر اور سب ایڈیٹر کے طور پر گریٹر کشمیر کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے اور اس کے بعد کشمیر انیورسٹی میں بھی وہ ایمپلائیڈ تھے پوری کی پوری جو ریپورٹاج تھی فہیم اسلم کی اس سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے الگاوادی کردنشل سامنے آتے ہیں ستنوں کے حوالے سے این آئے آلڑی اس معاملے میں ٹیرر لنک اور آئیس آئی لنکس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اخبار کے بھی ان تمام لنکس پر پرتال چل رہی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ستنوں کے حوالے سے جو اس وقت پرتال چل لی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہیم اسلم یاسین ملک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے اور یہ کیمپس کے اندر اور کیمپس کے باہر بھی ایسے وقتیوں کے ساتھ نظر آتے تھے جو الگاواد کی سوچ رکھتے تھے اس کے بعد سید علی شاہ گیلانی کے بھی قریبی تھے جس سمیں وہ اخبار میں کام کر رہے تھے اور انویسٹی میں کام کر رہے تھے اس کے علاوہ جب ارشد ایمن ٹھوکر کی اگر ہم لوگ بات کریں ارشد ایمن ٹھوکر کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کانسٹیبل لگے تھے جب مکشمیر پولیس میں پہلے آن پولیس میں دوہزار چھے میں اور بعد میں اگزیکٹیو میں دوہزار نو میں بیسک ریکروٹمنٹ ٹریننگ کورس لیتھپورا میں کمٹیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹرانسفر مینج کیا ڈسٹرک شرنگر میں اور پی ایسو یا ڈرائیور کے طور پر یا پولیس یا سیول ادھیکاریوں کے ساتھ رہے ارشد جو ہے ہارڈکور اوورگرانڈ ورکروں کے نیٹورک کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں آیا جیشی محمد کے ٹرر آٹفٹ کے ساتھ مشتاق احمد گنائی علیاس آر کے سنا محمد کمال گنائی یہ شیخپور وطورہ بڑھگام کے رہنے والے ہیں مشتاق نے ارشد کو جیشی محمد نیٹورک میں انٹریڈیوز کر آیا اور اس کے بعد وہ ان کا سپورٹر بن گیا اور آتنگ کی سنگٹنوں کی مدد کرنا شروع ہو گیا جیشی محمد کے ساتھ مل کر ارشد کو یقین تھا آتنگ کی اس وچاردھارہ میں اور زیادہ پکا ہو گیا اس کے بعد وہ اور زیادہ دلیر ہو گیا اور اس نے آتنگ واد کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا اکتیس مائی دوہزار بیس ایک انفرمیشن پولیس ٹیشن چیادورہ کو ملی جس میں بتایا گیا کہ سندگ پرستیتیوں میں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں وطورہ اور دونیوارہ کے ایریا میں ان آتنگیوں اور آتنگیوں کے مددگاروں کے لیے جب ایک جوائنٹ ناکا پولیس سی آر پی آف اور آمی کا دونیوارہ بریج میں اسٹیبلش کیا گیا چیکنگ کے دوران چیکنگ کے دوران ارشد کو پانچ اور لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا مدصر فیازمی دانش احمد شیخ شبیر احمد گنائی محمد ساگ بٹ سگیر احمد پوسوال ان سے ایک چائنیز پسٹل پسٹل میکزین کے ساتھ چار پسٹل راؤنڈ ایک ہینڈ گرنیڈ اور انڈین کرنسی ایک لاکھ پچپن ہزار اور ایک کلو ہیروائن بھی برامد ہوا اب ظاہر سی بات ہے یہ صاف طور پر کیس ہے نارکو ٹیرورزم کا اور یہ ہائی گریڈ نارکو ٹیرورزم سے بتایا گیا ہے اس کے بعد چوبیس جون دوہزار بائیس کو دو لوگ گرفتار ہوئے یونس منظور وازا اور محبوب احمد شیخ جب انہیں پولیس نے ایرسٹ کیا دو گاڑیوں میں انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑیا انہوں نے جو ہے اس پینسے سے خریدی ہیں جو پینسہ انہیں نارکوٹکس کو بیچ کر نارکوٹکس جو انہیں ارشد نے دیا تھا اس کو بیچ کر جو پینسہ انہیں جمع کیا تھا اس کے بعد تیسرے آدمی ہے مروت حسین میر مروت حسین میر کو جنر ایسسٹنٹ اپوائنٹ کیا گیا نائنٹین ایڈی فائر میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں اس کے بعد وہ آتنک کے ساتھ جڑ گئے پاکستان سمرتک آتنکیوں کے ساتھ جڑ گئے اور الغاواد کے سکھیل میں وہ بھی شامل ہو گئے انہوں نے نبیے میں آئیڈیولوجی کے لئے ہارڈکوٹ پروپولنٹ ہے سیسسٹ آئیڈیولوجی کے اور اس کے علاوہ وہ حضوم مجاہیدین اور جمع کشمی Liberation فرنٹ کے بھی کارندے تھے اس کے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں تحصیل آفس میں انٹرفیر کرنے کا پورا پورا وہ موقع دیتے تھے حضب نجاہیدین کو بھی اور جے کے لف کو بھی آتنکیوں کے کنڈیوٹ بھی تھے وہ یعنی آتنکیوں کے لئے پینسہ جمع کرنے کا کام بھی کرتے تھے سرکاری کرمچیروں سے پینسہ لیتے تھے اور آتنکیوں کو پینسہ دیتے تھے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں انسو نبے کی دہائی میں لوگوں سے پینسے جمع کر کے آتنک وادیوں کے لیے اور آتنک واد کو کشمیر میں چلانے کے لیے اس پینسے کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے مروت جو ہے گرفتار بھی ہوا انویسٹگیشن میں یہ پتا چلا کہ اکتوبر نسو پچانوے میں فوج نے راجباگ شرنگر میں مروت کو گرفتار کیا چار اور لوگوں کی چار اور آتنکیوں کے ساتھ جو ایچ ایم اور جے کے لف کے آتنکی تھے انٹروجیشن میں یہ پتا چلا کہ وہ شرنگر شہر کے اندر کچھ وائٹل انسٹلیشنز کو نقصان پہنچانے والے تھے اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے وہ آٹھ مہینہ جیل میں رہے اور اس کے بعد انہیں ریلیز کیا گیا اور دوبارہ سے وہ سرکاری ملازمت میں آ گئے تو آپ خود حساب لگائیے کہ ایک آدمی جس کو آتنک وادیوں کے ساتھ پکڑا گیا جو آدمی آتنک وادیوں کے ساتھ پکڑا گیا اس کے بعد دوبارہ سے وہ سرکاری ملازمت آٹھ مہینے جیل میں رہنے کے بعد بھی وہ دوبارہ سے سرکاری ملازمت میں واپس آتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مروت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اٹھائیس سال گزر گئے لیکن مروت سے کسی نے یہ نہیں پوچھا انسو پچانوے کے بعد اٹھائیس سال میں کہ آپ گرفتار ہوئے تھے آپ گرفتار ہونے کے بعد آپ آٹھ مہینہ جو ہے وہ جیل میں رہے دوزار ساتھ میں مروت حسین نے فلائے بہبوت کمیٹی بنائی پامپور شہر میں اس کے بعد اس کے ادھیکش بنے اور اس سمیے تک اس کے ادھیکش بنے ہوئے ہیں خفیہ تنتر کا یہ کہنا ہے کہ دوزار آٹھ دوزار دس اور دوزار سولہ میں جو گھاٹی کے اندر اپدرہ ہوا اس میں مروت کا بہت بڑا رول ہے اور اسی کے چلتے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک زیرو ٹیروریزم کی پولیسی ہے یعنی زیرو ٹولرنس ٹورڈز ٹیروریزم آتنکواد کا کوئی سمرتک ہے آتنکواد کا کوئی مددگار ہے اسے قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر نگت شاہین چلو ڈاکٹر بلال احمد دلال جنہیں اٹیج کیا گیا ہے کہا گیا تھا جنہوں نے پاکستان کی آئی ایس آئی آتنکی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر کونسپائریسی کی تھی تو کوٹ نے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہیں دونوں کو نگت شاہین چلو اور بلال احمد دلال دونوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور پسلے سال اگس میں آپ کو یاد ہوگا آہ اسباح الارجمن کیس آفیسر تھی اور پتنی تھی بٹا کراتے کی آتنکوادی کی اور آپ بٹا کراتے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کشمیری پندتوں کو مارنے میں آہ ان کا بہت سارے کشمیری پندتوں کو انہوں نے مارا اور بعد میں اس کو قبولہ بھی کی یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ سید عبد المعید جو سید سلاؤدین کے بیٹے ہیں ان کی سرویسز کو بھی ٹرمنیٹ کیا گیا یہ انہیں سرکاری ملازمت دوہزار بارہ میں آئی ٹی مینجر کے طور پر جے کی ای ڈی آئی میں ملی تھی اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ جانتے ہیں دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار انیس تک تین آتنگ کی حملے جو ہیں وہ جے کے ای ڈی آئی کامپلیکس سیمپورا پامپور کے اردگرد میں ہوئے اس کے علاوہ کئی اور لوگ جو ہیں جنہیں ابھی تک سرکاری ملازمت سے باہر نکال دیا گیا ہے مائی دوہزار بائیس میں الطاف حسین پندت پروفیسر دے کشمیری کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ کے کشمیری انیورسٹری میں انہیں ٹرمنیٹ کیا گیا الطاف کے اوپر بھی آروپ یہ ہے کہ وہ ایک 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 ٹیررس تھے تین سال تک وہ آتنگ کیونکہ ساتھ رہے لو سی کروس کیا یہ سارے الزام ان کے اوپر ہیں اور الطاف حمد پندت جو ہے ان کو لے کر اس کے بعد انیس الاسلام جو پوتے ہیں سید علی شاہ گیلانی کے یہ اکتوبر دوہزار اکیس میں انہیں ٹرمنیٹ کیا گیا الطاف حمد شاہ الیاس فنتوش جو فاؤنڈر میمبر تھے اسلامی جماعت طلبہ کے سٹوڈنٹ ونگ جو جماعت اسلامی کا ہے اور اس کے ناظر میں ظلہ بھی رہے ہیں اور ان کے کنیکشن تھے جماعت اسلامی میں اور بعد بھی ایکزیکٹیو میمبر بنے تحریک خوریت کے شاہد یوسف سید احمد شکیل جو بیٹے ہیں سید سلاودین کے ان کو بھی ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے تو کل ملا کر یہ کہ آتنکواد کا یا آتنکوادیوں کو سمرتن کرنے کے آروپ میں ایک لمبی چوڑی فیرست ہے آفیسرز کی آفیسرز کی ملازموں کی جنہیں ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے اسی ٹرمنیشن میں آج تین اور نام جوڑ دیے گئے ہیں اس میں پترکار سے پیارو بنے فہیم اسلم کا نام ہے اس کے علاوہ مروت حسین کا نام ہے اور تیسا ارشد احمد تھوکر یہ تین لوگ ہیں جنہیں آج سروس سے ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے